کربلا کو کس نے زندہ بھی پیغمبر قتل ہوئے زہر دینے والی کا نام عوام کو معلوم نہیں کوئی بھی ممبر چھوٹا نہیں ہوتا لیکن یہ باقی ممبروں سے بھی بہت بڑا ممبر بہت ذہین حضرات ذمہ دار حضرات سمات کرتے اور آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت دور دور جا رہے پیغمبر قتل ہوئے شہید ہوئے کیونکہ معصوم طبعی موت نہیں مر سکتا یا زہر یا دلوہ جیسے تک نہیں پہنچی وہ زندہ ہے امام زمانہ سے بڑی دلیل نہیں جس تک زہر تلوار نہیں پہنچی وہ زندہ اور ایک عقیدے کی بات اور بھی اس زمانے کا سب سے ضروری مسئلہ ہے عقیدے کا تحفظ کیونکہ چور کا کام ہے قیمتی چیز چوری کر دی اور قیمتی چیز ہوتی ہی عقیدہ اگر عمل سے نجات ہوتی تو شیطان جنت میں چلا جا ہوا شیطان کے پاس عمل تھا عقیدہ نہیں تھا اس کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ عقیدے کرتے ہیں عقیدہ بھیج ہے عمل اس سے نکلنے والی فصل ہے اگر بھیج ہی خراب ہو اس لئے علی کو وہی تو مانتے ہیں جن کا بھیج ٹھیک ہو عقیدے کا مطلب ہے بھیج تو اصلی چیز جو نوجوانوں سے اغوا کی جا رہی ہے وہ ہے عقیدہ کچھ لوگ بے غیرتی کو اپنا اوڑنا بھی چھوڑنا سمجھتے ہیں اور ان کے ضمیر جانتے ہیں کہ وہ مجرم لیکن جس کے ساتھ محبت کروگے اسی کے ساتھ حشر ہوگا سال نبی کی اونٹھنی کے پاؤں چار لوگوں نے کر رہے غرق ساری قوم ہو گئے بندے نے کہا مولا قصور چار لوگوں نے کہا اللہ نے ساری قوم کو کیوں غرق کیا امام نے فرمایا یہ ظلم نہیں کیونکہ وہ اس عمل پر راضی تھے اگر ایک پیش نماز علی و علی اللہ کا دشمن ہے مجھے بتا ہو کہ یہ علی کی ولایت کا منکر ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا اور اگر کوئی زاکر سیدزادی کی عزت کا منکر ہے میں اس کی مجلس سنوں گا تو اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا عقیدے میں غیرت ہوتی ہے بے غیرت کا کوئی مذہب نہیں ہو تو مجھے پتا بھی ہو کہ یہ مجرم ہے اور اگر نہیں پتا تو میں تحقیق تو کر سکتا تھا اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں کان دیئے ہیں زبان دی پلین کریش ہو تو صرف پائلٹ نہیں مرتا سواریاں بھی ساتھ جاتی تو سوچ سمجھ کے سواری کرنی کیونکہ غزہ پہ زہرہ بہت خطرناک تھی عقید وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیغ سے زہرہ کی بات دعا کام ہمارا منوانا نہیں پہنچانا ہے جی چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا بھاروہ امام کیوں لے گا اگر سید سجداد چاہتے تو ان میں واضح کہ قتل حشین کا بدلہ لے گا سجداد نے صبر کیا بھاروہ امام انتقام کیوں نہیں سوال سمجھ میں آ جائے تو جواب عرض کرتا سوال یہ ہے کہ چوتھا امام امام ہے کون فیقون کا مالک ہے اللہ کھل لے شہن قدیر ہے جو چاہے میرا چوتھا امام کر سکتا لیکن یہ کیا کہ انتقام خون حشین بھاروہ امام لے گا چوتھے امام نے انتقام کیوں نہیں آئمہ کے عمل میں تفاوت نہیں ہوتی رینگ کے لحاظ سے وہ بھی امام ہے امام زمان بھی امام ہے امام زمانہ کے ظہور کے دو حدف ہیں حدف اول قیام دین الہی اللہ کا دین اللہ کی مرضی کے مطابق نافذ ہو غدیر کا ایمپلیمنٹ ہو غدیر کو نافذ کیا جائے اسلام کا بول بالا ہو باطل کو بھگایا جائے حق کی سرولندی کی جائے اور حدف دویم بدلہ خون حسین ایک کام تو چوتھا امام کر لیتا چوتھے امام نے زلفقار کو نیاب میں کیوں رکھ دی سارے حضرات میری طرح توجہ کریں تمہیں فکران کا اس کا وہ جواب دینا چاہتا ہوں جو اس کا توڑ قیامت تک نہیں ہو جائے لیکن وہ بھی سنیں جو غور سے سن کے چھپ رہتے ہیں اور وہ بھی سنیں جو بول پڑتے ہیں چوتھا امام بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بدل دہتے گا سلامت رہے آباد اگر میرا چوتھا امام بدلہ لے لیتا تو اس زمانے کے یزیدیوں کو کون قتل کرتا باروہ امام انتظار کر رہا ہے کہ اور پھونکو حسین کو اور مخالفت کرو ماتم کی حرام زادوں کی رسیزی لیے تراز ہے تم اپنے جرم کرتے جاؤ اس کی عدالت لگنے والی چھوٹ محلت کمزوری نہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی ہے پھر انہیں مولا کیوں نہیں مارتے ہیں ان کے ذریعے عوام کو آزماتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے ان نجس لوگوں کے ذریعے خدا عوام کے ضمیر کو آزماتا کہ اس نے گناہ کیا تم اس پر راضی ہو کے نارام کسی نے اپنے موہ پہ کالک ملی تمہارا عقیدہ کیا اس سے بیزاری کر کے زہرہ کو خوش کرو گے یا خاموشی اختیار کر کے اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے تعمیر عقیدہ تعمیر عقیدہ عقیدہ کو مضبوط کرو پیغمبر قتل ہو آگ پانی متی ہوا سے کائنات بنی اور جشمینی چار چیزوں جو امام جو معصوم دنیا کے نظام میں بے اعتدالی نہیں آنے دیتا وہ جشم کے نظام میں بے اعتدالی کیسے آنے دیتا زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترقیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاہ ہو اور اگلی بات تبارک اللذی وید الملک وہوو علا قل شائع قدیم اللذی خلق الموت والحیات موت مخلوق ہے حیات مخلوق ہے اور آل محمد ہر مخلوق سے پہلے توجہ فرمارے آپ آل محمد ہر مخلوق سے پہلے بنی تو پانی بھی ایک مخلوق ہے تو جب پانی نہیں تھا اس وقت ہشین کیا پیتے پھی توجہ ہے یا نہیں آگے تو پانی ہشین کا امتحان نہیں امت کا امتحان ہے سید سجاد کی پیشیوں کے وقت آدھی راب دو بجے تین بجے چار بجے مسائف ہے لیکن یہ فضائل بھی کیونکہ نین سجاد کا مسئلہ نہیں جسے سمجھ آئے وہ گو نین سید سجاد کا مسئلہ نہیں کیونکہ نین مخلوق ہے اور آل محمد ہر مخلوق سے پہلے صرف وہ بندہ بولے جس کا امان ہو نین مخلوق ہے سجاد تو نین کا بھی امام ہے نین کی جرت ہے کہ سجاد کو تنگر یہ سوچو کہ یزید کو نین نہیں آتی تھی اتنا درہ ہوا تھا زین العابدین سے کیونکہ زخمی شیر سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے اور میں فکرہ کہوں کیا کہنے حسین کے شیر تیری طاقت کے کیا کہنے تیری حیبت کے کیا کہنے تیری جلالت کے تو ایک سال تک شام میں رہا حسین مدینہ میں تھے لیکن یزید نے جرت کی کہ حسین سے بیعت مانگے آل محمد آپ کو سلامت رکھے جنے پاس نسرہ شاہدی حسین ابن علی مدینہ میں تھے اتنی دور سے یزید کی جرت ہوئی تو صحیح کہ حسین سے بیعت مانگے ایک سال تک سجاد شام میں رہا یزید کی جرت نہیں ہوئی کہ سجاد سے بیعت مانگے میں پوچھنا ہوں بستر جو مقبلی تھا اسے خیار کر دیو اور شونہ فیرون شام کا دشوار کر دیو ظالم کی نیند بادلی سنجیر با کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دی جرا رہا تھا تھا سید سجاد سے دربار میں کھڑا ہے میرا امام عشر قرائے کا خطیب بھولا ہے تکریر کرنے والا بھولا ہے عشر ممبر میں جار کے حسین کے خلاف علی کے خلاف تکریر کی جب وہ تھک گئے تو خطیب نے تکریر ختم کی میرے چوتھے امام نے فکرہ دیا اور میری خواہش ہے میری خواہش ہے اور میری الطماغ ایک ایک بندس جسے بات سمجھ آ رہا ہے وہ ان فکروں کو ساری زندگی یاد رکھے یہ جو فکرے میں آپ پڑھنا چھوٹے بچے ہمیشہ یاد جب اس تکریر کرنے والے نے تکریر کر لی جو مولا علی کے خلاف تکریر کر رہا ہے یزید کے دربار وہ ممبر سے اتر ہو اب سجاد بولے یزید میں لکڑیوں کے اس دھیر پہ چڑھ جاؤ آل محمد آپ کو شلامت رکھو میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر ارز کر رہا ہوں اس کے مفہوم میں ذرا سی خلطی نہیں ہے یہی کہ یہی فکر ہے میرے چوتھے امام نے پوری کائنات کے کسی عالم سے تصدیق کرنا میں لکڑیوں کے اس دھیر پہ چڑھ جاؤں وہ تھا کیا ممبر سجاد نے کیا کہا لکڑیوں کا دھیر جس ممبر پہ خطیب علی کو پھونکے وہ بلایت علی کی ہمایت میں ہاتھ اٹھیں والا تمہارے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں میں سعداد عزام سے دعا لینے کے لیے یہ فکر پڑھو چاہے جاؤں بلخصور سعداد عزام دوسری لے کر اور سارا کی بیٹیوں کی عزت کی معرفت ادا کریں مجھے غازی عباس کی قسم اگر میرے پاس پر ہوتے میں انفرش میں کھڑا ہو کر یہ فکرہ نہ کہتا میں ہوا میں اور کہتا زین العابدین نے کہا میں لکڑیوں کے اس دھیر پہ چڑھ جس ممبر پر خطیب علی بھوک رہا ہو وہ ممبر نہیں ہوتا لکڑیوں کا دھیر ہوتا ہے اور جس ممبر پر علی کی دلائیت پڑھی جائے وہ پالانے بھی ہو تو ممبر ہوتا خدیر من ممبر نتا بلانت اور پیغمبر نے کہا کہ منبر کیونکہ اس پر علی کی ولایت پڑھی گئی کینٹی نہ تھا سجاب مبالک پیغمبر قتل ہوئے سہی بخاری میں سہی مسلم میں سیرت اپنے حسام میں مقدم اپنے خلادون میں لکھا ہے کہ دوائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی مجھے اس موضوع کی طرف نہیں جانا اس لیے نہیں کہ کوئی خطرہ ہے خطرہ ہوتا ہے جان کا اور جان کا مالک علی کوئی شانس صاحب العامر کی مردی کے بغیر آ نہیں سکتا ہم مرنے کے بعد بھی گھاٹے میں نہیں ہیں کیونکہ آگے بھی حکومت علی کی ہے خبرائے وہ جنہوں نے لا وارس ہو کر مرنا ہو مجھے نہیں پتا کہ وارس شاہ کے کون سے وارس سے جو بے وارس کر کے مارتے ہیں ہمارے ایک نہیں چودہ وارس موجود ہیں پیغمبر قاتل ہوئے لیکن آئیے باہر سڑک پر کسی سے کہیں حیران ہو جائے کئی شیعہ بجے پریشان ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھی نہیں جائیں پیغمبر کو زبردستی دوائی دینے کی کوشش ان بندوں کے نام نومی نیت ہیں مسلمانوں کی کتہ ہوئی حضور نے کہا کہ میں نہیں پیتا چھوٹے بچے زد کرتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے دوائی تھی تو حضور نے پیت لیوں نہیں جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا تین دن کے بعد ایک حکیم آگیا حضور کے انتقال کے بعد تدفین کے بعد اسے کہا کہا ہے تمہارا نبی میں اس کا علاج کرنا چاہوں کیوں ہمارے یونان میں خبر پہنچی ہے کہ اسے نسیان ہو گیا کتنے بے غیرت تھے یہ حضیان کی خبر یونان پہنچا دی ولایت کی خبر مسلمان تک نہیں پہنچا دی اس تشریح کا وقت نہیں ہے کتنا خطرناک پلننگ شیطان کے ولیوں کہ کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے ایک باقاعدہ پریشر گروپ تھا اعلانِ ولایتِ علی خباد پیغمبر پر تیرہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور یہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہیں ورنہ میں سبھی کر پہ نہ پڑتا ترفین کی کتابیں بھری پڑی بارہ لوگوں نے تو پتھر لڑھتایا تھا واقع اقبا کہ سرکار کی اونٹھنی بھی دک جائے اور حضور پہاڑ سے گر جائیں اور ہم کہیں حادثہ ہے اس فکرے کی تصدیق کے لیے اپنی مرضی کے غیر شیعہ عالم سے پوچھئے گا کہ رازدارِ رسول کون ہے صحابہِ کرام میں سے یہ ٹائٹل کس کے پاس ہے محرمِ راز جواب آئے گا حضیفہِ یمانی پھر پوچھئے گا وہ راز کون سا تھا کیونکہ اس رات جب انہوں نے پتھر لڑکا کے حضور کو علی کی ولایت کی دشمنی میں قتل کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر نے عشارہ کیا بادل تک رائے بجلی کر کی پیغمبر نے کہا حضیفہ یہ شکلیں دیکھ لو غازی تمہیں سلامت رکھیں یہ مجلس کا موجزہ ہے کہ وہ شکلیں آپ کو نظر آگئیں ہم سے وہ شکلیں بھولی ہوئی نہیں ہیں حضیفہ یہ نام کسی کو نہ بتانا تم دیکھ لو شبہ روشنی نکلی پیغمبر نے تقریر کی بارہ بندے رات مجھے قتل کرنا چاہتے تھے خدا نے مجھے محفوظ رکھا یہ بارہ بندے حضور فرمانے جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گھدر سکتا میں اس مجمع کے سامنے اپنے پیغمبر کے قاتل کی سازش کے مقدمے میں ایک فکرہ پوچھنا چاہتا اگر میں ابھی آپ کے سامنے اٹھ کر کہوں تقریر میں حضرات دو افراد مجھے قتل کرنا چاہتے تھے کل اور ابھی وہ اس مجمع میں موجود ہیں تو جو مجھ سے مخلص ہوگا وہ پوچھے گا اگر باقی راضی نہیں تھے تو انہوں نے نبی سے پوچھا کیوں نہیں ان بارہ بندوں کی تو بوٹی نظر نہیں آنی چاہیے تھی اس کے بعد پھر کتابیں بھری پڑی ہیں اتنی کتابیں ہیں کہ یہاں سے رکھنا شروع کرو تو کمز کا میس کپڑے تک اوپی چلی جائیں گے غیرے سیاہ کتابیں جس میں ایک بہت بڑے بزرگ کے فکریں ہیں کہ وہ اکشر حضیفہ کو چیزیں کھلا کے پوچھتے تھے کون کون تھا کسی کو جتنا مرضی غصہ چڑھیں مجھے تو اپنے نبی سے پیار ایک دن انہوں نے حضیفہ کو یہاں سے پکڑ دیا اتنی چیزیں کھلائی ہیں تجھے اور تو بتاتا نہیں اور نیچے گرا دیا حضیفہ نیچے گرے پڑے نہیں بتاؤں گا نبی نے منع کیا انہوں نے غصے میں کہا نہ بتا مجھے بتا نہیں غازی عباس کے علم کی قسم برادران کی کتابوں میں اس نے کہا واللہ انا من المنافقین وہ بندے میرے ہی تو گھٹے خیئے ہوئے تھے میں تو چیک کر رہا تھا کہ واقعی تُو نے دیکھا ہے ایک ہوتی ہے کنفرمیشن ایک ہوتی ہے ری کنفرمیشن کہ واقعی نے پتا چل گیا ہے کہ ایسے ہی ڈراؤہ دے رہے ہیں نبی کو سچا سمجھتے ہوتے تو منافقے ہوتے نبی پر تو اعتبار تھا نہیں بہرحال یہ تیرہ قاتلانہ ہم نے جو غدیر کے بعد اس کے بعد ایک مشہور آیت پڑھنے لیکن اس مشہور آیت کا شان نزول پہلے بتاؤں پھر بات سمجھ میں آئے گی پیغمبر پڑھتے تھے علی کے فضائم تاکہ انہیں غدیر کی حیثیت کا پتہ دھنا تاکہ یہ ولایت کو دل سے ماننا شروع کریں تو ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ تو علی کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے یہ تو علی کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے یہ تو علی کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے اللہ کو آیت نازل کرنا پہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکار یہ اپنی مرضی سے علی کے فضائم نہیں پڑھتا یہ وہ کہتا ہے جو ہم وہی نازل کرتے ہیں علی کے فضائم محمد نہیں پڑھتے تھے اللہ پڑھوا رہا بھٹکار تمہیں جو فرمائے ہیں بہت امام زمانہ آپ نے شلامت رکھیں بسم اللہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں دنے ممبروں سے بیان کرنا ضروری ہے علی کے پوغش میں پیغمبر کے دشمن ہوگی اور پھر بہانہ یہ بنایا حضور کو خیبر میں زہر ملی تھی دھائی سال بعد اثر ہوگا پھر کہتے ہیں یہودی عورت نے دی تھی چلو اتنا مان گاؤ فارق تھوڑا ایسا ہی رہ گیا صحیح بخاری میں حضور نے فرما ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ساتھ ہی رہے گا ہجرت کر جائیں گے تو ساتھ کہاں چھوڑے گا مکہ میں ہوں گے تو مکہ میں رہے گا مطینے جانے لگیں گے تو ساتھ چلا جائیں گے مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے حضور نے فرما ہوا وہ مسلمان ہو گیا میں نے پوری ذمہ داری سے کتاب کا نام بھی بتایا ہے کہ شہی بخاری میں صفحہ نمبر اس لیے نہیں بتایا کہ صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لاہور کی چھاب میں اسلامباد کی چھاب میں بجرہ والا میں چھپے صفحے لمبے چھوڑے ہو جائیں تو ایک آدھ آگے ہو جائے میں نے ایک مولی صاحب کو شیعوں کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا اس نے کہا بڑے جھوٹھے ہیں میں نے کہا کیسے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ذاکر کہہ رہا تھا کہ بی بی فاطمہ ہمارے بزرگوں سے ناراض ہو گئی یہ شہی بخاری کے صفحہ نمبر 38 پر میں نے کہا اسے پہ غلط کیا اسے پہ 38 پہ کہا یہ تو 49 نمبر صفحہ پہ لکھا نہ کہ بڑے جھوٹھے ہیں پیغمبر کا قتل ہوا لیکن سازش کسی کو معلوم نہیں آئی ٹین مرکز میں چلے چلیں کسی بندے سے پوچھیں حضور کا مرڈر ہوا تھا آپ جانتے ہیں بچارے قائد آزم کی قسمت بھی ایسی دی قتل ہوا تھا نہیں مالو سیدہ کونین کا قتل ہوا شہر میں سڑک پہ جاتے ہوئے بندے سے پوچھو نہیں پتا مال آلی کے قتل کی اصلی سازش کیا ہے عبد الرحمان ابن ملجم جیسے عام لوفر میں اتنے بڑے امام تو کیسے قتل کیا پیچھے کون تھا کوفے کا رہنے والا نہیں تھا وہ رات کس کے گھر رہا تھا قتل کرنے سے پہلے تھی ہم شاہدی پہلے بندہ جا کر ریک کی کرتا ہے مولا علی کو قتل کرنے آئے حالات کیا تھے علی کہا جا رہے تھے علی کے قتل سے کسے فائدہ ہوئے قتل کی سازش کے سارے تانے بانے شام سے جا کر ملیں گے عوام کو نہیں بتا عوام کو نہیں مانگو امام حسن کا قتل شہر میں ہوا عوام کو نہیں مانگو یہ معجزہ ہے سیدہ سجاد کا یہ تبلیغ ہے زین الحابدین کی چھابڑی لگانے والے سے پوچھو حسین کا قاتل کون چالیس سال محمد مصطفیٰ نے چپ رہ کے اللہ منوا دیا چالیس سال سجاد نے رو کے حسین منوا دی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو فقہ کی حدیثیں ہیں ان کے راوی زیادہ یا محمد واقر ہیں یا جعفر السادق سجاد سے پہلے جو مجمع حسین کو قتل کر سکتا تھا اس نے رو کے انہیں اتنا پکھلا دیا کہ اب وہ پانچویں امام کی بات بھی سنتے تھے اور چھتے امام کی بات بھی سنتے تھے اس نے آنسوں سے عزاداری کے درخت ہوگا دیا میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں آنکھوں سے کیا روتا تھا سیدہ سجاد میرا ایمان نے ساروں کو بتا ہے ایک دفعہ سارے بتا دیں آنکھوں سے کیا روتے تھے سیدہ خون روتے تھے ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے کہ نہیں سجاد شریعت بھی ہے اور عزادار بھی یتیم حسین ابن علی آج جب اس کا جنازہ اٹھا ہوگا تو میرے مولا نے سوچا نہیں ہوگا کہ بابا مجھے تو کفن بھی مل رہا میرا تو جنازہ بھی اٹھ رہا ساری زندگی دو چیزوں کو روتا رہا زینب کی چادر حسین کا لاشا رو رو کے کہتا تھا بابا حسین کائنات میں کوئی بھی مرے اسے چھے چیزیں ضرور ملتی ہیں غسل قفن روئی کافور جنازہ کا جلوس دفن ہونے کی جگہ پھر رو کے کہتا تھا آئے میرا غریب بابا حسین آپ تو غسل آپ کے خون سے دیا گیا بزرگوں نے میرے فکرے کو سمجھائے چھوٹے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے غسل کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسم کی کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے حسین کے جیسم پہ وہ جگہ نہ تھی جہاں سے بہ کر خون نہ گزرا اس لئے امام نے فرمایا آپ کو غسل آپ کے خون سے دیا گیا پھر رو کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا تیرے بدن پہ اتنے تین مارے گئے کہ آپ کا گوشت روئی کی طرح ہو گیا روئی کی طرح ہو گیا روئی کی طرح ہو گیا پھر رو کے کہتا تھے کہ بابا لوگوں کے جنازوں پر کافور ملتے ہیں آپ کے زخموں پہ گرم ریت اٹھا کے بھیکھیں اور پھر رو کے کہا بابا کائنات کے مرنے والوں کے جنازے کے جلوس نکھلتے ہیں آپ کے سر کو نوکے نیزہ پہ اٹھا کے شہر و شہر بھرایا گیا اور میں زین العبعہ ساتھ میں گردل کو چھکائے ہوئے عجروں کو معللہ جی بھر کے زین العابدین کو رو سعدات عزام سے گباہی لے کر فکرہ کہتو بابا نزا کے شادی بابا سگین شادی بابا امین شادی پوری کائنات میں جب بھی کوئی مجلس ہو ہر زاکر کے دموں میں تیرے ساتھ سجاد رو رہا ہے آج کی مجلس میں سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے سجاد تھک کے تابوت میں سو رہا آج تمہارے ساتھ کون کون ہے جس جس کی مجلس میں زین العابدین جاتا ہے جس جس کی مجلس میں سجاد رونے جاتا ہے بہتر لا شوقہ اکلوتا ماتمدار آج سجاد کے جنادہ ہے کسی کے ساتھ اکبر ہے کسی کے ساتھ قاسم ہے کسی کے ساتھ حسین ہے کسی کے ساتھ اپاس ہے وہ غریب ہے زین العابدین جو کوفہ کے بازار میں پہنچا تو ایک جوان ہاتھ میں تلوار لے کے آیا اس نے تلوار کو جو گھومانا شروع کیا یزید کے فوجی ڈر ڈر کے بھاگنے لگے وہ جوان جو تلوار چلا رہا تھا وہ اس جگہ پر آیا جہاں پر حبیب کا قاتل حبیب ابن مظاہر کے سر کو لے کے کھلا تھا کربلا کے شہیدوں میں حبیب وہ واحد شہید ہے جس کا سر مکہ میں دفن ہے جنت المعلق کے اندر یہ کیسے پہنچا اس کا بیٹا لے گیا تھا اس نے تلوار ماری باپ کے قاتل کو اس سے نیزہ چھینا تلوار کو جو چلاتا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آسکے اپنے باپ کا سر اٹھایا اپنے باپ کے شہرے سے خون اور مٹی کو ساف کیا پھر باپ کا مو جمعہ حبیب کے بیٹے نے باپ کا مو جمعہ اور چیخ کر کہا جن کے جوان بیٹے ہو ان کے باپ کا سر نوکے نیزہ بہت سوار نہیں ہوتا میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا سجاد حجگڑیوں میں تڑپنے لگا روکے کے جانے اے بابا اسے مجھے معاف کر دیں حبیب کے بیٹے اپنے باپ کا سر لے گیا میں کیا کروں میرے ساتھ زینب کل سو مروں خیاب